اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلوسفی پیارے دوستو گزشتہ دنوں سربیہ اور کسوو کے درمیان امریکہ کی مداخلت سے ایک طویل جنگ بندی ختم ہو چکی ہے مگر یہ جنگ بندی ان دونوں ممالک کے مفاد میں کم اور اسرائیل کے مفاد میں زیادہ ہے اس ویڈیو میں کسوو اور سربیہ کے درمیان سمجھوتے کی حقیقت کو بے نکاب کیا جائے گا آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال پہلے یورپ کے اندر ایک سربین ایمپائر ہوا کرتی تھی جس کی حدود دور دور تک کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی یہ ایک مسیحی سلطنت تھی مگر تیرہ سو انتالیس عیسوی میں جب عثمانی سلطنت اپنے عروج کو پہنچنے لگی تو رفتہ رفتہ اس کی لپیٹ میں سربیہ کی سلطنت آ کے سکڑتی چلی گئی سربیہ کا ایک بہت بڑا علاقہ جس کا نام کوسو وہ تھا اس پر عثمانی خلافہ نے نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ وہاں پر مسلمانوں کی آباد کاری شروع کر دی نتیجتاً کوسوو کے عیسائی مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے یہاں تک کہ کوسوو میں شاید ہی کوئی ایسا شخص بچا ہو کہ جس نے عیسائیت ترک کر کے اسلام کو قبول نہ کیا ہو عثمانی خلافہ یہاں سینکڑ و برس تک حکومت کرتے رہے جب بیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہونے لگی تو سربیہ نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف خود کو عثمانی سلطنت سے آزاد کروا لیا بلکہ انیس سو بارہ میں کوسوو کا علاقہ بھی چھین کر اپنی حدود میں شامل کر لیا کوسوو چونکہ ایک مسلم ریاست بن چکی تھی اس وجہ سے اس کے رہنے والے باشندوں نے سربیہ کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا اور سربیہ نے اپنا ایک نیا ملک جو یوگو سلاویہ کے نام سے قائم کیا تھا اس میں بغاوت کر دی مگر اس وجہ سے یہ ملک زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور انیس سو اکانوے میں ٹوٹ گیا اور سربیہ اپنے ایک محدود سے علاقے کو اپنی عمل دائری میں رکھنے میں کامیاب رہا مگر کوسوو کا علاقہ ابھی تک اس کی دسترس میں موجود تھا تقریباً سدرہ سال تک دونوں فریقین آپس میں لڑتے رہے مل آخر دو ہزار آٹھ میں کوسوو نے خود کو آزاد ملک ڈکلیر کر دیا مگر اس کے باوجود ان دونوں ممالک کے درمیان مکمل جنگ بندی کا خاتم نہ ہو سکا امریکہ نے اس بگڑتے ہوئے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو تیسرے فریق کے طور پر متعارف کروا دیا بظاہر مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کو ختم کر کے وہاں امن کا قیام عمل میں لیا جا سکے مگر حقیقت میں اس کے ارادے کچھ اور تھے ادھر دونوں ممالک کے لیڈران بھی اس جنگ سے تنگ آ چکے تھے چنانچہ کچھ سال تک محنت کرنے کے بعد امریکہ دونوں ممالک کے درمیان سمجھوتے کروانے میں کامیاب ہو گیا گزشتہ دنوں تیہ پانے والے اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک سال تک ایک دوسرے سے کوئی جنگ یا صفارتی محاص پر ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہیں گے اس ایک سال کے عرصے میں امریکہ ان دونوں ممالک میں کئی بلین ڈالرز کی مدد سے یہاں سڑکوں کا جال بچھائے گا اور مزید ترقیاتی کاموں میں کام کیے جائیں گے اس معاہدے کی ایک اور شرط بھی ہے جو امریکہ کا اصل مقصد ہے اس شرط کے مطابق یہ دونوں ممالک اپنی ایمبیسی اسرائیل کے شہر تل عبیب سے منتقل کر کے بیت المقدس میں دو ہزار اکیس تک قائم کر لیں گے یاد رہے کہ بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک اس شہر کو اسرائیل کا حصہ تسلیم نہیں کرتا مگر ڈونالڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے اپنی ایمبیسی بیت المقدس منتقل کر لی اور اب اس نے سربیہ اور کوسوو کو بھی اس بات پر امادہ کر لیا ہے مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات جن میں قبلہ اول مسجد اقصہ اور کئی جلیل القدر انبیاء کرام کی قبریں اسی شہر میں واقع ہیں یہ اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوسوو جیسے اسلامی ملک نے بھی نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے بلکہ اس کے مقبوضہ علاقے بیت المقدس کو بھی مان لیا اور دوسری طرف امریکہ کے ڈالروں پر پڑھنے والے اسلامی ممالک نے اس پر چپ ساد لی ان ممالک کے لئے ڈران شاید یہ نہیں جانتے کہ اگر آج انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی تو پھر رفتہ رفتہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کا خواب اسلامی ملک قبضہ کر کے پورا ہوتا رہے گا قبل اس کے کہ یہ دن ہمیں دیکھنا پڑے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ جہاد کا علم بلند کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا السلام علیکم ورحمد اللہ